ابھی وہ گفتگو فرمائیں گے میں اب رضی بھائی رضی شہاب صاحب ظاہر ہے کہ ہم سب کے سینئر ہیں بڑے ہیں میں بہت اعترام سے ہمارے رضی بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ رضی بھائی آپ اپنا پرچہ پیش کریں رضی شہاب صاحب جب بہت شکریہ طالیف اور پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب اور دوسرے مہمانہ آداب میں نے اپنا پرچہ وہ علی سردار جعفری اور فلم کے حوالے سے تیار کیا ہے ظاہر ہے کچھ باتیں عقیل عباس جعفری صاحب نے اور حسن کمال صاحب نے کہیں ہیں میں بہت سی باتیں بیچ میں چھوڑوں گا اور کچھ کچھ چیزیں جو ہے آپ سب کے سامنے وہ رکھے دیتا ہوں علی سردار جعفری اپنے تمام ہم اثروں کی طرح فلمی دنیا سے وابستہ رہے اور بحیثیت نغمہ نگار سکریپٹ رائٹر اور فلم ساز اپنی خدمات انجام دی انہوں نے ڈاکمنٹری فلم ہے اور دستاویزی سیریل بھی بنائے علی سردار جعفری نے خود کو کتابوں یا فلموں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے اور اپنے افکاروں خیالات کو پہنچانے کے لیے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا بخوبی استعمال کیا یہ حقیقت ہے کہ اپنے بعض دوسرے ہمسر عدیبوں کی طرح انیس سو بیالیس میں مکمل طور پر کمنس پارٹی آف انڈیا کے کارکن کی حیثیت سے ممبئی گئے لیکن ممبئی میں بسنے والی فلمی دنیا سردار جیسی باکمال شخصیت سے فیضیاب ہونے سے خود کو کیسے روک سکتی تھی فلمی دنیا میں سردار جعفری کی ابتدائی شمولیت نغمہ نگار کی حیثیت سے ہوئی سردار جعفری کی پہلی فلم کے حوالے سے فلم نیا ترانا کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں ان کا ایک گیت تھا ہم دنیا کے انداتا ہیں ہم دھرپی ماتا کے بچے اس فلم کے باقیہ نغمے جیسا کہ عقل عباس جعفری صاحب نے یا حضن کمال صاحب نے بتایا تھا کہ ولی صاحب نے تحریر کیے تھے سردار جعفری کے نغمے کو حافظ خان مستانہ اور ساتھیوں نے اپنی آواز دی تھی اس فلم کو خواجہ حمد عباس نے لکھا تھا انیس سو چھیالیس میں خواجہ حمد عباس کی ہدایت میں فلم دھرتی کے لال بنی انہوں نے ہی اس کے مقالمے اور سکرین پلے تحریر کیے تھے اس فلم میں علی سردار جعفری کے ساتھ نیمی چند جین پریم دھون اور وامت جان پوری نے گیت لکھے تھے یہ فلم اپٹا کی تھی اس کی کہانی خواجہ حمد عباس اور مسہور عدیبہ مہاشویتہ دیوی کے شوہر بیجان بھٹا چاریا نے مل کر لکھی تھی کہانی بھٹا چاریا کے ڈرامے اور کشن چندر کی کہانی انداتا پر مبنی تھی جس کا موضوع بنگال کا قہت ہے اس فلم میں موسیقی اپٹا کے ممبر اور مشہور سنگیتکار پندیت رویشن کر لے دی تھی سردار جعفری کا لکھا نغمہ اپنا زبان پر تالے ڈالو اس فلم میں شامل ہے 1946 کے بعد سردار جعفری کئی برسوں فلم سے دور رہے اس دوران ان کا اپنا عدلی سفر برابر ترقی کرتا رہا 1952 میں ایک بار پھر سردار کی فلمی دنیا میں واپسی ہوئی اب کے بار ان کے پاس انہونی اور زلزلہ نامی فلمیں تھیں فلم زلزلہ 1952 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں علی سردار جعفری نے تین نغمیں تحریر کیے پہلا نغمہ ہم تو گلیوں کے لال اتپلا سین اور ان کے ساتھیوں کی آواز میں دوسرا نغمہ مجھے دیکھ کر جب وہ مسکرائیں گے تو کیا ہوگا گیتہ دت کی مسورکن آواز میں اور تیسرا نغمہ جیون نیا بہتی جائے فلم کے موسیقار پنکج ملک اور ساتھیوں کی آواز میں بہت خوبصورتی کے ساتھ فلم آیا گیا تھا یہ فلم ربندرنا ٹیگور کی کہانی چار ادھیائے پر مبنی تھی انہونی فلم کی کہانی اور ڈائیلوگ خواجہ احمد عباس نے تحریر کیے تھے وہی اس فلم کے ہدایتکار بھی تھے اس فلم میں راج کمار اور نرگیس نے اداکاری کی تھی 1952 میں آنے والی اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر روشن لال تھے لطام انگیشکر نے سردار جعفری کا تحریر کردہ نغمہ اس دل کی حالت کیا کہیے جو شاد بھی ہے ناشاد بھی ہے بہت خوبصورت آواز میں گیا تھا جسے لوگ آج بھی پسند کرتے ہیں بعض لوگوں نے انہونی کو علی سردار جعفری کی پہلی فلم قرار دیا ہے حالانکہ اس کی ریلیس کی تاریخ کے اعتبار سے اس سے پہلے سردار جعفری کئی فلموں میں نغمیں لکھ چکے تھے نغمہ نگار کی حیثیت سے علی سردار جعفری کو جس فلم سے سب سے زیادہ مقبولیت ملی اس کا نام فٹ پاتھ ہے مشہور شائر عدیب زیا سرحدی کی اس فلم میں جعفری کے ساتھ مجروف سلطانپوری نے بھی نغمیں لکھے تھے وہ نغمہ جس کا ذکر کیا تھا حسن کمال صاحب نے شام غم کی قسم آج گم گی ہیں ہم اور تھنڈی پون چلے سانج ڈھلے یہ دونوں گانے جو ہے مجروف صاحب اور جعفری صاحب کے مشترکہ تسلیم کیے گئے ہیں جبکہ سردار جعفری نے جو گانا لکھا تھا وہ ہے کیسا جادو ڈالا ری بلما نہ جانے یہ بھی گانا فلم میں شامل ہے موسیقی خیام نے تیار کی تھی اس کے بعد 1954 میں بننے والے فلم دھوبی ڈاکٹر میں ایک بار پھر مجروف اور سردار ایک ساتھ سامنے آئے خیام کی خوبصورت موسیقی کے لیے دونوں نے مشترکہ طور پر جھلمل جھلمل تارے نیل گگن میں لکھا جبکہ چاندنی راتوں میں چاند کہاں ہے میرا اس گانے کو کشور کمار نے آواز دی تھی 1955 میں فلم فرار ریلیز ہوئی اس فلم میں سردار جعفری نے نغمہ نگار کے طور پر کام کیا انیل اسواس نے موسیقی دی لیکن یہ فلم کچھ خاص نہ کر پائی سردار جعفری کا نغمہ آیا آیا بمبئی والا اس فلم میں شامل ہے فلم پردیسی 1957 میں ریلیز ہوئی یہ فلم روس اور ہندوستان کے اشتراک سے بنی انیل ویسواس کی موسیقی سے سجی اس فلم کے ہدایتکاروں میں خواجہ احمد عباس اور وی ایم پروتن تھے نیا سنسار کے بینر تلے بننے والی اس فلم کے لیے علی سردار جعفری اور پریم دھون نے ملکر نغمے لکھے تھے جاؤ سدھارو پھر ملیں گے جانے والے یہ نغمہ سردار جعفری نے لکھا تھا جو مشہور گلوکار منہ دے کی آواز میں فلم کی زینت بنا ہے 1963 میں بننے والے خواجہ احمد عباس کے فلم شہر اور سپنا نیا سنسار کے بینر تلے بنی اس فلم میں ایک گیت تھا جسے چار حصوں میں منقصن کیا گیا تھا جگ پھول کوشک یا جے پی کوشک کی موسیقی اور اداکار منموحن کشن کی آواز میں ریکارڈ ہونے والے اس گیت کے بول یہ شام بھی کہاں ہوئی پتھر کا بھگوان یہاں ہے پتھر کا شیطان پتھر کو آج نئی ترہ نبھانا ہوگا اور ہزار گھر ہزار در یہ سب ہیں اجنبی مگر یہ گانے جعفری کے تھے اس فلم کو کئی نامات حاصل ہوئے جن میں اس سال کی بہترین فلم کے لیے صدر جمہوریہ ہند کی جانب سے گولڈ میڈل احزاز بھی شامل ہے اس کے بعد خواجہ احمد عباس کی فلم ہمارا گھر میں بھی سردار جعفری نے گانے لکھے آؤ بابو دھوتی والے آؤ بابو ٹوپی والے چلے ہوا پروائی اوشا جگمگ آئی راجہ جی پشتائیں گے روئیں گے اور گائیں گے سبھی گانے وجی مجمدار کی آواز میں ریکارڈ کیے گئے تھے سردار جعفری کے ایک اور نغمے یہ کہہ کی سوچ ہے تجھ کو یہ کہہ کی جنتہ مہندر کپور اس کے بعد میں خواجہ احمد عباس کی فلم آسمہ محل آئی اس کے لیے بھی انہوں نے گانے لکھے اور پھر تقریباً پندرہ بیس برسوں کے بعد انیس سو اسی میں نقسلائٹ فلم آئی جس میں سردار جعفری آج اپنے لہو میں نہانے چلے دیکھ لو اپنا وعدہ نبھانے چلے یہ گانہ سردار جعفری نے لکھا تھا محبوب خان کے فلم حبہ خاتون میں علی سردار جعفری کی ایک غزل جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئی کو شامل کیا گیا تھا اور نوشاد کی موسیقی ہے نوشاد نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اس غزل کو گانے کے لیے رفی صاحب نے پیسے نہیں لیے اور یہ غزل انہیں اتنی پسند آئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ شاید نوشاد کے ساتھ محمد رفی صاحب کا یہ آخری گانہ تھا فلم انار کلی کا بھی ذکر آتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ باتیں ہنسن کمال صاحب نے کہی تھی خواجہ احمد عباس کی آخری فلم ایک آدمی تھی بازابتہ دور پر تو ریلیز نہیں ہو سکی لیکن بعد میں فلم کارپوریشن آف انڈیا کے تعاون سے یہ فلم 1988 میں ریلیز ہوئی اور اس فلم میں بھی سردار جعفری نے شاید آخری بار بطور نغمن نگار کام کیا ہوگا جواب نامی فلم تھی اس کے تحریر کے سکرین پلے علی سردار جعفری نے سکرین پلے لکھا تھا اور اس کے علاوہ گیارہ ہزار لڑکیاں 1961 میں یہ فلم بنی اس کا بھی جو ہے سردار جعفری نے اس کے لیے سکرین پلے اور رائٹر اور پروڈیوسر کے طور پر شریک رہے تھے سردار جعفری کا جہاں تک معاملہ فلموں کے ساتھ تو خواجہ احمد عباس کے ساتھ ان کی اچھی دوستی رہی اور تقریباً تمام فلموں کے لیے جو انہوں نے کام کیے وہ خواجہ احمد عباس کی لکھی ہوئی یا کسی نہ کسی طور پر وہ شامل رہے ہیں آخر میں 1986 کے ایک فلم آتی ہے کہ زندہ لاش نام کی فلم تھی اس میں خواجہ احمد عباس جو ہے خود مہمان اداکار کے طور پر شریک ہوئے تھے اس فلم میں سردار جعفری نے کمنٹری کی تھی جو وائس آور ہوتے ہیں وہ انہوں نے دیا تھا اس کے علاوہ سردار جعفری چونکہ میں اب کیا چیزیں چھوڑوں اور کیا بتاؤں یہ ڈاکومنٹری فلمیں بہت ساری بنائی جس پر علامہ اقبال کی جو ڈاکومنٹری ہے وہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہیے کی پھر بولو ہے سندھ کبیر کے نام سے جو سندھ کبیر پر بنائی ڈاکومنٹری اس کے علاوہ آل انڈیا ریڈیو کے لئے انہوں نے ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو کے لئے بہت سارے تاریخی مقامات پر اسکریپٹ لکھے شالی مار گارڈن ہے سابر متی آشرم ہے لال قلعہ اور تین مورتی ہاؤس جس پر مکمل طور پر ایک مضمون آدمی لکھ سکتا ہے اس کے علاوہ تقریباً آٹھ برس تک وہ محفلے یارہ کے نام سے ڈی ڈی پر پروگرام کرتے رہے اور پھر ایک جو کہکشہ ہیں تو ان کا تو یہ کمال ہے کہ انہوں نے بہت سارے ترقی پسم شاعروں کو یا اپنے سے پہلے شاعروں کو عوام کے درمیان ایک طرح سے مقبول بنا دیا اور اچھی غزلوں کا اور ان کے زندگی کا بس بس ایک منٹ میں ذرا سا ہی کرتا ہوں کہ انہوں نے کہکشہ میں ایک طرح سے جو بھی بہتر سے بہتر غزلیں ہو سکتی تھی فراق کی ہوں اور اس کے بعد جگر ہوں یا پھر حسرت مہانی ہیں مخدوم ہیں ان سب کے زندگی کے بہت سے اہم گوشوں کو عوام کے سامنے روشن کر دیا اور اس معاملے میں ٹی وی یا ریڈیو کا جس طرح سے ترقی پسندوں میں علی سردال جعفری نے استعمال کیا غالباً ان کا کوئی شریک نہیں ہے اس سلسلے میں عموماً ترقی پسند شورا جو رہے یا عدیب رہے وہ فلمی دنیا سے ہی وابستہ رہے اور فلموں کے ساتھ انہوں نے بہت سارا کام کیا لیکن ریڈیو اور ٹیلی ویزن کے ساتھ جو جن کا جو ہے عوام سے زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ سردال جعفری نے جس طرح سے عدب کے لیے کیا جو کام کیا اپنے دوست ساتھیوں کے لیے یا اردو کے بڑے عدیبوں کے لیے وہ کسی اور دوسرے عدیب نے نہیں کیا ہے جو یہ علی سردال جعفری کی دانشت تھی ان کا ذہن تھا کہ انہوں نے یہ سب کام کیا علی سردال جعفری کا یہ کمال ہے کہ ان کی نظموں کو ایک میوزک ایلبم کی شکل میں پیش کیا گیا جسے جو ہے اٹل بیہاری واجپہی نے پاکستان کو تحفے میں دیا تھا اس میں سیما آنیل سہگل نے آواز دی تھی اور گفتگو بند نہ ہو تو مجھے اتنے پیار سے مت دیکھ پھر ایک دن ایسا آئے گا تم نہیں آئے تھے جب تو محوک ہوئے جانا اور اسی سرحد پہ کل ڈوبا تھا سورج ہو کے دو ٹکڑے یہ تمام نظمیں شامل تھیں تو علی سردال جعفری کے شخصیت کا یہ پہلو یقیناً بہت ہی یوں سمجھئے کی نظر انداز کیا گیا ہے فلمی دنیا میں وہ بطور نغمہ لگار بہت حد تک کامیاب نہیں رہے جو کامیابی کا پیمانہ ہے فلم کے ساتھ لیکن انہوں نے جو ریڈیو یا ٹیلی ویزن کے لیے جو کام کیا وہ بہت اہم کام ہے جس پر غور کرنا چاہیے اور اس کے سلسلے میں مزید جو ہے تفصیلات کہیں ملتی نہیں ہے تو جیسے حسن کمال صاحب ہوئے اور دوسرے لوگ ان لوگوں کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی اور یہ مقالہ پڑھ لیتے ہیں مہین الدین جنابڑے صاحب جو رضی بھائی کے اور میرے ہم دونوں کے استاد ہیں تو وہ کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ مقالہ بہت اچھا ہے